ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا کوویڈ نائنٹین کے دور میں سیکڑوں عظیم شخصیات ہم سے رخصت ہو گئی ہیں عوام کے ساتھ خواز کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو کل تک ہمارے درمیان تھے اور آج نہیں ہیں ان میں کئی نام ایسے ہیں جن کی وفات اور ان کی موت سے پورا عالم متاثر ہوا ہے دنیا کے مختلف طبقے پہ اثر پڑا ہے ان کی وفات کی ایک کمی محسوس کی جا رہی ہے ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ رنجیدہ اور غمزدہ ہیں اس فہرست میں ایک ایسا ہی نام ہے مولانا نور عالم خلیل امینی کا تاریخ تھی تین مئی دوہزار اکیس رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور سہری کا وقت تھا سوشل میڈیا پر اچانک خبر گردش کرنے لگی کہ داراللوم دیووند کے موقع رستاز اور عالمی شہرتی آفتہ عدیب مولانا نور عالم خلیل امینی اپنے خالق حقیقی سے جاملے ائی جانتے ہیں کہ کون تھے مولانا نور عالم خلیل امینی کیا ہے ان کی خدمات اور کیوں ان کی موت پر سبھی ابھی تک افسردہ رنجیدہ اور غمزدہ ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا مولانا نور عالم خلیل امینی ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ داراللوم دیووند میں وستاز تھے اور وہاں سے شائع ہونے والی عربی میگزین مہنامہ ادائی کے چیف ایڈیٹر بھی وہ دسوی مقبول کتابوں کے مصنف اور اردو عربی کے عالمی شہرتی آفتہ عدیب تھے اٹھانہ دسمبر انیس سو باون اسوی یاکو محرم تیرہ سو بہتر ہجری میں بیہار کے سیتہ مڑھے زلہ کے رائے پرگام میں مولانا نور عالم خلیل امینی کی ولادت ہوئی مولانا مرہوم کے والد کا نام تھا حافظ خلیل احمد ماں کا نام تھا سلیمہ خاتون مولانا نجیب ترفین ہیں یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ کا شجر نصب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے مولانا امینی کی ولادت کو ابھی صرف تین مہینہ ہی ہوئے تھے کہ والد محترم حافظ خلیل احمد کا انتقال ہو گیا مولانا امینی کی ولادت کے وقت ان کے والد وطن سے دور کسی مدرسہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے پیدائش کی خبر سن کر وہ اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لئے آ رہے تھے کہ راستہ میں ہی انتقال ہو گیا اور بطور ایک یتیم بچہ کے مولانا نور عالم امینی کی زندگی کا سفر شروع ہوا جس کے بعد ہر قدم پر مشکلیں دقتیں پریشانیاں اور رکاوٹیں تھی گاؤں کے ماحول میں یہ بھی معاملہ موضوع بحث تھا کہ اب نور عالم کی ماں کہاں رہیں گی یہیں رائپور میں یا اپنے میں کے بیشی میں کیونکہ مولانا کی عمر صرف تین ماہ تھی والدہ کی عمر صرف انیس سال تھی مولانا کے والدہ اپنے میں کے بیشی گاؤں جانا چاہتی تھی لیکن دادی مقیمہ خاتون نے کہا رائپور میں رکو اور یہی بچہ کی پروری شروع پر داخت ہوگی مقیمہ خاتون نے زبردستی اپنی بہو سے مولانا نور عالم کو چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور تاہیات اپنے یتیم پوتے کی پتدائی پرورش اور پرداخت کرتی رہی حالانکہ مولانا کی والدہ زیادہ تر اپنے میں کے بیشی میں رہنے لگی اور رائپور کو انہوں نے تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا آبائی گاؤں رائپور میں مولوی ابراہیم عرف مولوی ٹھگن کے مکتب میں ان کا داخلہ کرا دیا مکتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ نور الحدہ پخریرہ میں بھی کچھ دنوں تک طالب علمی کی زندگی گزاری جون انیس سو ساٹھ میں ان کی دادی مقیمہ خاتون کے مشورہ پر گاؤں کے ہی معروف عالم دین مولانا اویس رائپوری قاسمی نے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں مولانا نورعالم کا داخلہ کرایا مولانا نورعالم امینی نے یہاں ایک سال میں سات پارہ حفظ کیا لیکن شعبہ حفظ میں ان کا دل لہی لگا اور انہوں نے اس شعبہ کو چھوڑ کر شعبہ عربی کو ترجیح دی چنانچہ سات پارہ حفظ کرنے کے بعد درجہ ششم اردو میں ان کا داخلہ ہوا تقریباً چار سال یہاں گزارنے کے بعد انیس سو چونسٹھ میں دارالعلوم مو پہنچے اور درجہ عربی اول میں یہاں داخلہ لیا تین سالوں تک عربی کے ابتدائی درجات کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد بیس دسمبر انیس سو سرسٹھ میں دارالعلوم دیون میں آپ کا داخلہ ہو گیا یہاں اپنے وقت اور اپنے فن کے ماہر اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی خاص طور پر دارالعلوم دیون کے سابق معابل محتمیم اور معروف عربی ادیب مولانا وحد دسمہ قیرانوی کی سرپرستی میں آپ کو رہنے کا موقع ملہ اور ان سے خصوصی تربیت آپ نے حاصل کی دارالعلوم دیون میں چند سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے مدرسہ میلیا دہلی میں داخلہ لیا اور یہاں ایک سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی فراغت ہوئی مولانا امینی مدینہ یونورسٹی مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اس مقصد سے آپ لکھنو مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی کے یہاں توسعہ لکھوانے پہنچے لیکن اس میں تاخیر ہو گئی اور آپ کا داخلہ وہاں نہیں ہو سکا تاہاں مولانا علیمیہ ندوی مولانا امینی کی صلاحیت تحریر اور زبان سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنے یہاں مہمان بنا لیا مولانا امینی کے عربی صلاحیت کی پختگی کا اندازہ لگانے کے بعد انیس سو بہتر میں مولانا ندوی نے آپ کو عربی درجرات کے لیے بحیثتیں استاز ندوہ بحال کر لیا دس سال تک آپ نے پوری محنت اور امانداری کے ساتھ داراللوم ندوہ العلمہ میں بطور استاز خدمات انجام دی مولانا با صلاحیت تو پہلے سے ہی تھے مولانا علی میاں ندوی کی سرپرستی اور کام لینے کی صلاحیت نے آپ کی عربی دانی کو اور پختہ کر دیا تقریباً دس سالوں تک داراللوم ندوہ العلمہ میں قدریسی خدمات انجام دینے کے بعد داراللوم دیون میں بطور استاز آپ کی بحالی ہو گئی انیس سو بیاسی میں داراللوم دیون میں انقلاب برپا ہوا انقلاب کے بعد مولانا بدرالحسن قاسمی نے محنامہ ادائی کی ادارت سے استفادے دیا مولانا بدرالحسن قاسمی کے استفادے کے بعد ادائی کے ادارت سنبھالنے کے لئے مولانا وحد زمائے کے رانوی نے مولانا امینی کا انتخاب کیا اور یوں اس طرح انیس سو بیاسی میں آپ نے ندوے کو خیر آباد کہہ کر عرضوں کے نشیمندارالعلوم دیون کو اپنا تدریسی مرکز بنایا یہاں آپ کے ذمہ ادائی کی ادارت کے ساتھ ساتھ درجات عربی کی تدریس بھی سوپی گئی دونوں میدان میں آپ نے اپنی صلاحیت کا لوحہ منوایا چند ہی سالوں میں مولانا امینی ایک ممتاز اور مقبول استاز بن گئے عربی زبان میں بھی ہندوستان سے باہر عرب ملکوں میں آپ کی تحریر مقبول ہونے لگی آپ کی تحریر عرب عالموں اور عدیبوں کے درمیان پڑھی جانے لگی دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والی میگزین ادائی کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا اور یہ عربوں کے درمیان ہندوستان سے شائع ہونے والی ایک ممتاز اور مقبول میگزین میں شمارک کی گئی ادائی کے اداریہ میں مولانا زیادہ تر ملک اور عالم اسلام کے حساس مسائل پر لکھتے تھے فلسطین کے حالات پر لگتار لکھتے تھے اور اسی وجہ سے عالم عرب میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا جاتا تھا فلسطین کے موضوع پر آپ کی کتاب بھی اردو اور عربی زبان میں بہت مقبول ہے مولانا کی مقبول کتابوں میں وہ کوہکن کی باتیں پسے مرگ زندہ کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے عالم اسلام کے خلاف سلیبی سہیونی جنگ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں صحابہ رسول اسلام کی نظر میں رفتگانے نارفتہ اور حرف شیری قابل ذکر ہیں ہندو پاک کی قابل اعتبار اور باوقار شخصیتوں کی کتاب کا آپ نے عربی میں ترجمہ بھی کیا ہے جن میں مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی مفتی تقی عثمانی حکیم علمت مولانا اشرف علیت حانوی قاری محمد طیب سابق محتمیم دار العلوم طوبن مولانا منظور نومانی کے نام اہم ہیں اور ان کتابوں کی تعداد تقریباً پچیس ہے اس سے ترجمہ نگاری کے اصول وعداب سے پوری آگئی ہر دو زبان کی اسرار و رموز سے واقفیت کا پتہ بھی چلتا ہے عربی خدمات کے عوض انہیں ہندوستان میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے بھی پچھلے سال سرفراز کیا گیا ان کے عربی اور اردو اسلوب کے حوالے سے کئی یونیورسٹیز میں تحقیق و ریسرچ کا کام بھی جاری ہے مولانا مینی کے تحریریں اب بھی ہندوستان و پاکستان اور دیگر عرب ممالک کے رسائل اور جریدے میں بکری پڑی ہیں بہت کو وہ سمیٹ پائے اور بہت سے باقی رہ گئے ہیں ان کے شاگردوں کی ایک بریتہ داد اطراف عالم میں پھیلی ہوئی ہے مولانا مینی کے وارسین میں تین بیٹے اوسامہ نور، امارہ نور، سمامہ نور، چار بیٹیاں اور اہلیاں شامل ہیں مولانا انگرالم خلیل امینی کی طبیعت اپریل میں خراب ہوئی تھی جس کے بعد میرٹ کے ایک ہسپتال میں انہیں داخل کیا گیا طبیعت کچھ اچھی ہوئی سنبھلی اکسیجن لیول بھی صحیح ہو گیا تھا لیکن پھر دوبارہ طبیعت خراب ہونے لگی انہیں بھی انساس ہو گیا کہ آخری وقت آ پہنچا ہے چنانچہ انہوں نے کہا کچھ مت کرو میرا بلاوا آ رہا ہے آسمان کی طرف نگاہے کی اللہ اللہ کہا اور اسی دوران ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں گروہ ریپورٹ بللہ کاری قلم کے شہ سوار عربی زبان کے نام و ردیب اردو کی اہمیت کو دوبالہ کرنے والے دسی و مقبول کتابوں کے مصنف مقبول ترین استاز مولانا نرالم خلیل امینی زندگی کی وہتھر بہارے گزارنے کے بعد اب علماء اکابرین کے ساتھ دیوبند کے مزار قاسمی میں آرام کر رہے ہیں آسماء تری لحد پر شبنم افشانی کرے سوزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نور کا استعمال حصہ